بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم جو ہے جو بیکٹیریل ڈیز ہے پلانٹ کی اس کو کس طرح جو ہے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ایک ویکمنٹ یا پریمیلی پریکاشنز جو ہیں ضروری ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سب سے ریکویسٹر جن لوگ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ان کرنا مت بولیں فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں کہ پلانٹ ڈیز کیا ہے بیکٹیریا کیا ہوتا ہے یا انوارمنٹ فیکٹر کیا ہوتے ہیں کہتا ہے کہ بیکٹیریا پلانٹ ڈیز سریز اوف انویزیبل انویزیبل ریسپانسز اوف پلانٹ سیلز اینڈ ٹیشو تو اپیتھوجن اور انوارمنٹ فیکٹر کہتا ہے کہ جو پلانٹ ڈیز ہوتی ہے نا وہ ایک سریز ہوتی ہے وہ چاہے ویزیبل ہو یا انویزیبل ریسپانسز ہو جو کہ جب کوئی چیز ایفیکٹ کرتی ہے تو پلانٹ جو ہے نا وہ اپنا ریسپانس جو کرتا ہے وہ پلانٹ سیل ہو یا ٹیشو ہو جب کوئی پیتھوجن ایفیکٹ کرتا ہے یا کوئی انویرمنٹل فیکٹر جو ہے نا افیکٹ کرتے ہیں تو پلانٹ ایشو یا پلانٹ سیلز جو ہیں وہ ریسپانس شو کرتے ہیں جس کے نستیجے میں اس کے کوئی فنکشن اس کی فارم یا اس کے انٹریگریٹی ہو پلانٹ میں تو اس کی وجہ سے یا پلانٹ کی دیتھ ہو جائے یا پلانٹ کے کسی پارٹ کی دیتھ ہو جائے تو اس کو ہم پلانٹ ڈیزیز کہتے ہیں بیکٹیریم کہتا ہے کہ بیکٹیریم جو ہوتا ہے یہ مائکرو آرگنیزم ہوتا ہے جو کے ریپروڈیوز ہوتا ہے سیل ڈیزیز کی وجہ سے اس میں کلورفل نہیں ہوتا کہتا ہے کہ جو پلانٹ پیتھوجینک بیکٹیریان ہوتے ہیں وہ ٹیپیکلی 0.5 to 1 to 3 مائکرونز in size ان کا جو size ہوتا ہے وہ 0.5 سے 1 to 3 مائکرونز in size ہوتا ہے اور جو ماس ہوتا ہے بیکٹیریان میں اگر ہم اس کو اگر پہ گرو کریں تو وہ ان کی جو ہے سلیمی کلونی ہوتی ہے جو کہ زائلم لیمٹر بیکٹیریان جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ smaller in size ہوتے ہیں as compared to دوسرے جو بیکٹیریان ہوتے ہیں اور more difficult ہوتے ہیں تو کلچر ان کو کلچر کرنا difficult ہوتا ہے and are typically transmitted by leaf hopper اور وہ leaf hopper کے ذریعے transmit ہوتے ہیں اس کا کہتا ہے some plant pathogenic bacteria are systemic in plant beneficial bacteria bound in the soils and water کچھ کہتا ہے کہ plant pathogenic bacteria جو ہے systemic ہوتے ہیں plant کے لئے کہ infection کاز کہتے ہیں اور کچھ جو ہے جو beneficial بیکٹیریان ہوتے ہیں وہ soil میں ہوتے ہیں یا water میں ہوتے ہیں اب last environment factor environment factor میں air pollution nutrient balance pH temperature high low یہ سارا کچھ جو ہے environment factor میں ہوتا ہے diagnosis of plantries اس کے لئے keep notes کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو plant disease ہم نے manage کرنی ہے جس کو کرنا ہے تو اس کی ہمیں اچھے سے اس کے coil organism کی identification ہونی چاہیے جو ہم نے observation کرنی ہے وہ careful اور accurate ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے جو symptoms ہم نے plant کے دیکھنے ہیں اور جو اس کے علاوہ اس کی distribution دیکھنے کے disease کی distribution کس طرح ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو hand lens کو use کر کے اس کو دیکھنا ہے کہ observe کرنا ہے کہ اس کے science کس طرح کی ہیں اور اس کے جو symptoms and along are not diagnostic of the certain disease what is symptom کہتے ہیں and internal reaction or alternation of plant as a result of interaction infection کے نتیجے میں جو external یا internal change جاتے ہیں plant کو اس کو symptom کہتے ہیں maybe either localized or generalized بھی ہو سکتے ہیں generalized بھی ہو سکتے ہیں the sequence of symptoms develop particular disease symptom what is symptom observation structure on the product of the pathogen most common signs are reproductive structure of the pathogen کہتا ہے جو most common signs ہے وہ reproductive organ بھی ہو سکتے ہیں structure بھی ہو سکتے ہیں greater diagnostic value than symptom because different pathogen can cause similar appearing symptom کہتا ہے کہ science کی بنا پہ جو ہم observation کرتے ہیں وہ easy ہوتی ہے than symptom کی بنا پہ کیونکہ کچھ pathogen ایسے ہوتے ہیں جو similar symptom produce کرتے ہیں اس کے بعد symptom کی بات کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کس طرح symptom cause کرتے ہیں wilting کر سکتے ہیں necrotic spot blight soft rot hypertrophy malformation yellowing colorosis osing اس کے لئے آپ دیکھتے ہیں premium diagnostic equipment ہمیں کون کون equipment کی ضرورت ہے diagnosis of plant disease including اس میں hand lens ہو گیا sharp knife ہو گیا clean glass container اور jar ہو گیا plastic storage container ہو گیا اور rubbing alcohol ہو گی اس میں کہتا کہ ہنگ لینز ہے اس لئے ضروری ہے تاکہ ہم جو fungal growth لیگنز کے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جو knife ہے اس کو ہم use کرتے ہیں تاکہ اس میں cross section of stem tissue کو cross section لگا سکیں یا cut کر سکیں اور جو knife اس کو clean کر لینا ہے after each use with a tissue or cotton ball socks with rubbing alcohol جو rubbing alcohol ہے اس کو ہم نے clean کرنے کے لئے use کرنا ہے اور اس کے بعد جو glass جا رہا ہے اس کو ہم نے use کرنا ہے bacterial سٹریمنگ کے ٹیسٹ کے لئے اور کہتا کہ جو سٹورج کنٹینر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد diagnosis by microscope ہم microscope کی بنا پہ کس طرح ڈائیگنوز کر سکتے ہیں ہم نے جب بھی انیشیل ایگزائمینیشن کرنی ہے اس کے لئے سٹریو مائکروسکو یوز کرنی ہے پلانٹ پارٹ شوئنگ کلوروٹک اور نیکروٹک ٹیشو ہم نے جو پلانٹ کلوروٹک یا نیکروٹک ٹیشو شو کر رہا ہم اس کو اگزمائن کرنا ہے فنجائی پروڈیوز دیر سٹرکچر آن دا انفیکٹر ٹیشو جو فنجائی پروڈیوز کرتا ہے فیکٹر ٹیشو پہ فنجائی پروڈیوز سپیشلائز سٹرکچر سچ از سپورڈویش پیکنیڈیا اور سرولیس مینی آف دیز سٹرکچر آر ویزیبل وید دا سٹرکچر 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 کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے یہ جو فائنڈنگز ہوتی ہیں یہ فنجائی کی ایڈنٹی فکیشن کے لیے بہت امپورٹر ہوتی ہے پرابلم وید اس میتھر سے کیا پرابلم ہاتی ہے سپروفائٹر اورگنیزم موسٹری پریزن کین بی میس لیڈنگ اور سب سے لار میں بات کرتے ہیں ڈائیگنوز بائی آئیسولیشن آف بیکٹیریا کہ ہم اس کو لیہ میں کس طرح آئیسولیشن کر کے کس طرح بیکٹیریا پیتھوژن کین بی ایڈنٹیفائ آن دا بیس آف ہم پیتھوژن کو کس بیس پہ جو ایڈنٹیفائ کریں گے اس کی کلونی شیئی پہ اس کے کلونی کلر پہ اس کی کلونی سائز پہ اور جو گروت پیٹرن ہے اس کی بینا پہ اور کون کون سے بائیو کیمیکل ٹیوز ہوتے ہیں اس میں کو ٹیسٹ ہو گیا گرام سٹینن ہو گیا لو جو ٹیسٹ ہیں اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے آیسولیشن آف بیکٹیریا کو استعمال کی جاتے ہیں اگر آپ لگ میری ویڈیو سینج لائک اور شیئر کرنا مجھ شکریہ